بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے میری یوٹیوب فاملی بلکل ٹھیک ہوگی خیر و آفیت سے ہوگی آج آپ کے ساتھ میں 3 in 1 آملیٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو دیکھیں اس کو کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ہیں دو عدد انڈے ان کو توڑ کر ایک بال میں ڈال لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیے ہیں ہری مرچیں کٹیوی دو عدد اور ساتھ ہی میں نے لیے ہیں کالی مرچ نمک اور کٹی لال مرچ یہ تینوں چیزیں لیے تھیں میں نے آدھا آدھا چمچ ان کو اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو کر دیں گے سائٹ پر اور اب یہاں پر میں نے لیے تھے بریٹ کے دو سلائسز اور آپ کوئی بھی ککی کٹر یا گلاس سٹیل کا کوئی بھی چیز آپ اس طرح سے لے کے ایسے اس میں سے سرکل نکال لیں گے دونوں سلائسز کے میں سینٹر سے سرکل نکال لوں گی اور ایجز کو اور ان کو اب ایک طرف رکھ دیں گے تو یہاں پر میں لوں گی ایک خوبصورت سا سرخ ٹاماتر ٹاماتر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا ہارڈ ہونا چاہیے سرخ ہونا چاہیے اور اس کے جو میں سلائسز کاٹ رہی ہوں وہ تقریباً آدھا انج کا اس کا ایک سلائس ہے اس طرح سے سلائسز کاٹنے کے بعد سینٹر سے اس کے جو بیج ہیں ہم اس کو راؤنڈ راؤنڈ نائف کو یعنی گول گول گھوماتے ہوئے ان کے بیج کو ہم اس میں سے نکال لیں گے کیونکہ ہمیں صرف اس کا سرکل چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ رنگ ٹیار ہو گیا اب باقی جو ٹاماتر ہیں ان کے بھی سرکل کو اسی طرح سے ہم کر لیں گے یہ بیج نکال لیں گے اور جو بیج ہیں ان کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس طرح سے اس کو کٹنگ کریں گے چاپ کریں گے اور اپنے اوملیٹ میں ڈال لیں گے اور اس کو بھی مکس کریں گے تو چلیں جی ہماری تیاری ہو گئی اب کرتے ہیں سٹارٹ یہاں میں نے لیا تھا بٹر دو چمچ اور بٹر کو ملچ کر دیں گے پین کو میں نے لو ہیٹ پر رکھا ہوئے آنچ آپ نے بلکل لو رکھنی ہے اور یہاں پر میں نے رکھے ہیں ٹاماتر کے رنگز اور یہاں پر اس میں میں شامل کروں گی جو ہم نے اوملیٹ تیار کیا تھا اس کے سرکل میں ہم نے اوملیٹ ڈالنا ہے آنچ کو بلکل لو رکھنا ہے اور اس طرح سے اس میں میں نے اوملیٹ ڈال دیا جو ایکسٹرا تھوڑا سا اوملیٹ جو ہے وہ باہر آ گیا تھا اس کو ہم ریموف کر لیں گے تاکہ جو ہمارے یہ رنگز ہیں وہ تھوڑے نیچ ہو جائیں اور اس کو کور کریں گے بلکل ہلکی آنچ پر ہم اسے کک کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور اب اس کی سائٹ ٹرن کریں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے اور یقیناً آپ نے یہ ریسپی پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہاں میں نے اس کو اوپر رکھی ہے چیز اور اوپر تھوڑے سے میں ڈال رہی ہوں چیلی فلیکس اور پھر سے اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی لو آنچ پر جب تک چیز میلٹ نہیں ہو جائے آنچ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں چیز میلٹ ہو چکی ہے اور اب یہ میں ٹومیٹو چیز اوملٹ نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی یمی بہت ہی یونیک بہت ہی ڈیفرنٹ اوملٹ بن کر تیار ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنا چیزی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور یہ نیچے سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی یہ کتنا کلر فول ہے تو چلیے جی اب دوسرے اوملٹ کی تیاری کر لیتے ہیں اسی پین میں میں نے پھر سے تھوڑا سا بٹر لیا تقریباً ایک چمچ اس کو میلچ کیا اور جو ہم نے بریٹ کے ایجز کاٹے تھے اس کو ہم رکھ دیں گے اس طرح سے پین میں آنچ یہاں پر بھی آپ نے لو رکھنی ہے اور پھر سے ہم نے جو اوملٹ بنایا تھا سیم اوملٹ ہم نے ان کے سینٹر میں اس طرح سے ڈال دینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا پکنا شروع ہو گیا ہے چمچ کی مدد سے آپ نے اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے تک تھوڑا سا پک جائے تو اب اس کی بہت ہی احتیاط سے ہم سائیڈ چینج کریں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں نیچے سے ان کا کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی گولڈن کلر آیا ہے اور اس کے اوپر پھر سے میں چیز ڈال دوں گی چیز یہاں تھوڑی سی میلٹ ہو گئی تھی یہ میں نے شرڈ کیوی چیز تھی تو گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے چیز میلٹ ہو گئی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں چیز آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال دیں اور پھر سے میں نے کور کر دیا تھا جب تک کہ چیز میلٹ نہیں ہو جائے تو یہ دیکھیں ہمارے یہ بریڈ چیز آمیلٹ بھی بن کر تیار ہے اوپر میں نے ڈال لیے تھے تھوڑے سے کالے تل آپ سپرنکل کر لیں بہت ہی خوبصورت لگیں گے اور اب اس کو بھی کٹ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ بھی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں یمی دیکھنے میں ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی تھا اور یہ آپ اپنے بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں آپ اپنے گیسٹ کو دے سکتے ہیں یا چائے میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہمارے سیکنڈ والا آمیلٹ بھی بریڈ آمیلٹ بھی بہت یمی تھا تو چلیے اب تیسری کی تیاری کر لیتے ہیں اب یہاں پر کیا کیا تھا میں نے سیم فرائنگ پین یوز کیا تھا اور تھوڑا سا اس میں بٹر ڈالا تھا اور بریڈ کے جو ہم نے سینٹر پارٹ نکالا تھا اب کریں گے اس کو یوز اب اس کا بھی ہمیں ایک سینڈوچ بنا کر تیار کر لیں گے ٹومیٹو چیز سینڈوچ اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا گولڈن کیا اور اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی چلی گارلک سواؤس اگر آپ کو ٹومیٹو کیچپ پسند ہے تو آپ وہ جال لیں یا اگر آپ نے پیزا ساوس ڈال لی ہے آپ کے پاس جو بھی چیز آویلیبل ہے آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر اب میں نے رکھ دیا تھا ٹومیٹو چیز کا ایک سلائس جو ہم نے تیار کیا تھا اسی کو میں نے یوز کرتے ہوئے یہ سینڈوچ بنایا ہے ہے نا یونیک ریسپی بلکل ڈیفرنٹ تو دونوں طرف سے ہم اس کو گولڈن کر لیں گے بلکل لو آنچ پر اور یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی یہ بھی بن کر تیار ہوا تھا تو دیکھا آپ نے کس طرح سے میں نے تھری انڈوان سینڈوچ تیار کیے تو یہ بہت ہی خوبصورت اندر سے اس کا جو کلر تھا یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ دیکھیں بہت ہی کلر فل سا بہت ہی ڈیفرنٹ سا بہت ہی یمی سا یہ سینڈوچ بھی ہمارا تیار ہوا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے صرف دو بریٹ کے سلائس اور دو انڈوں کے ساتھ کتنا اچھا اور کتنا ہیلڈی اور کتنا یونیک بریکفاسٹ بنا کر تیار کیا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ